ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس دعوت و تبلیغ کی مدت آپ کے ذہن میں کیا ہے جو پہلے مرحلے میں ضروری ہے تصادم کی نوبت کب اور کس طرح ہوگی یہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں اپنے کیسٹس میں لیکن یہ کہ میں اجمالاً یہ ارز کر دیتا ہوں کہ اس کی کوئی مدت معین نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ یہ depend کرتا ہے response پر جس کی مثالیں میں یہ دیا کرتا ہوں کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کی پہلا مرحلہ تبلیغ اور جو بھی چند لوگ ایمان لائے ان کا تسکیہ بھی کیا ہے اس سے اگلا قدم نہیں اٹھا ساڑھے نو سو برس بیٹھ گئے اس معنی میں تصادم جو جہاد قتال کا ہمیں مدنی دور میں حضور کی صیرت میں نظر آتا آیا ہی نہیں نہ حضرت نو کے نہ حضرت حوت کے نہ حضرت سالے کے نہ حضرت ابراہیم کے نہ حضرت شعب کے نہ حضرت لوت کے کہیں نہیں آئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ response پر depend کرتا ہے اگر معاشرے سے ایک response ملتی ہے لوگ ساتھ دیتے ہیں قبول کرتے ہیں ایک جمعیت فراہم ہوتی ہے تب تو اگلا قدم اٹھے گا کہ اس نظام کے خلاف اتنام کیا جائے اور اس کو challenge کر کے اس کو بدلنے کوشش کی جائے اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اللہ کا بندہ پہلا ہی کام کرتا رہے گا اور کرتے ہوئے ہی اس کو موت آ جائے گی وہ اپنی جگہ سر خرور ہوگا لہذا اس میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا یوں سمجھئے کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن گیارہ یا سن دس نبوی میں جیسے کہ مکہ والوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہم قتل کر دیں گے اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہ ایسی کوئی کوشش کرتے اور کامیاب ہو جاتے تو پروسس نہیں روک جاتے بات ختم ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ابھی وہ چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے ایک بارہ وہ ہواری تھے وہ ساتھ تھے ان کی تربیت وہ فرما رہے تھے تو اگلا پروسس ان کا نہیں آیا وہ آئیں گے یہ دوسری بات ہے علیہ دا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو معاملے کو آپ یہ نہ سمجھئے کیونکہ کوئی میتھمیٹیکل یا کوئی قانون اس کا مقرر ہے بلکہ یہ تو اس ریسپونس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سوسائیٹی دیتی ہے کسی انقلابی دعوت کو اگر آپ کو مناسب ریسپونس ملتا ہے آپ آگے بڑھیں گے نہیں ملتا ہے آپ اپنی دعوت دیتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر دیجئے اسی میں کامیابی ہیں